ہمارے دیس میں مہینے دو مہینے میں کوئی نہ کوئی تیوہار عوشہ ہوتا ہے جیسے دی پاولی، رکچہ بندن، ہولی، اید، کرسماس اور لوڑی آدھی اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ تیوہاروں پر مارکٹ سے مٹھائی لینا بہت رسکی ہوتا ہے کیونکہ تیوہاروں پر مارکٹ میں مٹھائیوں میں ملابٹ بھی ہوتی ہے اور مٹھائیاں کئی دن پرانی بھی ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسانی سے گھر پر بنائی جانے والی مٹھائیوں کی سیریز اسی سیریز میں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں موم فلی سے بننے والی برفی کی بہت ہی آسان رہشی کی تو میری پریے سہیلیو میں ترپتی آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل گروہ ویت کچن میں تو چلی یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں پینٹ کتلی بنانے سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے آدھا کپ موم فلی لیا ہے ایک کپ اس کے ملک پاورڈر لیا ہے ہنڈیڈ ایمیل پانی لیا ہے چاندی کا برک لیا ہے یہ اپسنال ہے اگر آپ کے پاس ہو تو یوز کریں نہ ہو تو آپ اس کے بنا بھی بنا سکتے ہیں ایک بڑا چمچ گھی لیا ہے اور سو گرام کری چینلی لیا ہے اب ہم سب سے پہلے موم فلی کو ڈرائی روشٹ کریں گے اس کے لیے میں نے کڑھائی کو گیس پر رکھ دیا اور گیس کو آن کر دیا ہے موم فلی روشت ہو گئی ہے موم فلی روشت ہو گئی ہے ان کا کلر بھی تھوڑا تھوڑا ڈرگ ہو گیا ہے اور موم فلی بڑی آ رہی ہے ان کو روشت ہونے میں تک 3 منٹ لگی ہیں اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور ان کو تھوڑی دے رہتے ہی چلائیں گے اب ہم موم فلی کو ایک کپڑے پر نکالیں گے اور اس کو اس طرح سے پیکھ کر کے اس کا چھلکا نکال لیں گے جب موم فلی تھنڈی ہو جائے گے مکس آمدھونکہ کپڑے میں مکسل کر longue його کھوڑے آپ کہا تو اس کا چھلکہی جہا ہے جب احسان بہت باپ رہے ہم اور If Đرچولارو پرخوادص مشکل کر سچی طریقس موم پھلے کو مکس آمدھون کرے اس کے غیر میں دوریوں کو мыڑا لے دلیں موم پھلی کو پھائم پیس لوگ design اس کے میں دوری Profit آمدھو مکس آمدھ نہیں اسے ہم براور نہیں چلانا ہمیں اسے مکسی کو اچھا ہمیں پاوڈر مل جائے گا اب اسے ملک پاوڈر نمیسے میں آج کریں گے اچھا ترے اسے ایڈ کریں گے ایک دوسرا بالکل نمک پاوڈر میں اچھا تھا اور مومکالی کے مکچر کو اچھا ترے سے چھان لیں گے یہ جو بچ گیا ہے اس میں چھانی میں اس کو ہمم واپس مکسی میں ڈال کر ایک بڑر چلا لیں گے میں نے اسے دوارا پیچھ لیا ہے اورابم ہم اسے بھی نکل کر چان لیں گے میں نے اسے چھان لیا ہے اور اس میں بچ گیا ہے garde اچھی طرح سے کڑائی کو گیس پر رکھیں گے اور اس کے لیے چاسنی تیار کریں گے تو میں نے کڑائی کو گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس پون کر دیا ہے ہم سب سے پہلے کڑائی میں پانی ڈالیں گے اور یہ چینی ڈال دیں گے اور اس کا سگر سیرپ تیار کریں گے چینی گل گئی ہے اور یہ بوائل ہونے لگا ہے اب ہمیں اچھے کتک تک کھانا ہے جب چک اس کی چاسنی ایک تال بھی نہ ہوگا چاسنی ہماری تیار ہو گئی ہے اور میں نے گیس کو سلو کر دیا ہے اور ہماری چاسنی تیار ہوئی ہے نہیں یہ چیک کرنے کے لیے ہم سگر سیرپ کو ایسے گرائیں گے تو آپ دے پر ہے جو لاسٹ والی ڈروپ گرے گی وہ تھوڑا تار چھوڑتی بھی گرے گی تو اس میں تار بن رہا ہے نا اور جب ہم اس طرح سے چیک کریں گے تو ایک تار بننا چاہیے اس سٹیج پر اب ہم اس میں موم فلی اور ملک پاوڈر کا جو ہم نے مکچر بنایا تھا وہ ڈال دیں گے تک یہ دو کی فار رن میں نہ آجائے تھوڑی섯 دیر میں آپ دیکھیں گےٹ گیا اور یہ کڑھائی بھی چھوڑنے لگ ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میںھم گھی لیا تھا گھییں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گیس کو بینڈی بلکل سلو رکھا ہے اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اس میں�ہ ٹھر Aspe gui کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں کی بھی اچھ طرح اسے مکس ہو گیا ہے اور یہ بڑیہ سے دو کی طرح سے تیار ہو گیا ہے پولیتھن پر نکال لیا ہے اور ہم ایک ہاتھ میں پولیتھن کو لیں گے اور اس کو مک لیں گے اس کو مسل کر ہم اس کا گولہ تیار کریں گے اور اس کے اوپر ہم دوسری پولیتھن ڈک کر اس کو بیل لیں گے کناری کٹ رہے ہیں اس کو ہاپ سے تھوڑا تھوڑا سیٹ کر لیں گے اور اس کو اسکیپ میں بنا لیں گے میں نے اس کو بڑی ایسا بیل دیا ہے اور اس کے کناروں کو بھی ہم اس طرح سے کر کے اس کو سیٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر کی پولیتین ہٹا دیں گے اور چاکو کی ہلپ سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم ان کے کناری ہٹا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے چاندی کا بھرک لگا دیں گے میں نے اس پر چاندی کا بھرک لگا دیا ہے اور اب ہم اسے کٹ کریں گے تو میں اسے کاجو کتھلی کا سیف دے رہی ہوں آپ اسے اپنے منچائے طریقے سے کیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے کٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سندھا لگ رہی ہے یہ میں نے پینٹ کتلی کو پلیٹ میں نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا لگ رہی ہے لیجئے ہماری پینٹ کتلی بن کر تیار ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے کم سمائے میں ہم نے کتنے بڑیا اوگر کی گھر پر ہی بنا لی اب آپ دی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے آپ کے کمینٹ پڑھنا اور ان کی ریپلائی دینا بہت اچھا رکھتا ہے اور اس ریسپی کو بناتی ہوئے آپ کو کوئی بھی پروپلم ہو تو آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میری وارٹر میلین مٹھائی کی ریسپی اب تک نہیں ریکھی ہے تو آپ اسی آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے اپنی سائی لیوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو میرے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے